اسلام علیکم تو آج میں آپ کو بتانے جان رہا ہوں کہ آپ گاری کو بیفور بائنگ انٹیریئر اس کا کیسے چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو کائنلی لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس مکمل ٹرین ہو جائیں کہ گاری کی اندر اندر سے کیا کس کس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے بیفور بائنگ یعنی خریدنے سے پہلے تو اگر آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو یہ ہمارے پاس ہے ہونڈا سیٹی اور اس کا آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کا اندر سے انٹیریئر سے چیک کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے اس کے دروازے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس دروازے کا کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے ان دروازے کو آپ نے کچھ اس طرح چیک کرنا ہے کہ یہ جو اس کی ایک سٹاک جگہ پہ یہ رکھتے ہیں یہ چیک ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دروازہ رک گیا ایک یہ یہاں پہ رکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ رکھا دوسرا اس کا پوائنٹ ہے جی یہاں پہ تو آپ اس کو یوں چیک کر سکتے ہیں کیا یہ واقعی ہے دروازہ اپنی جگہ پہ دو پوائنٹس پہ رکھتا ہے اگر رکھتا ہے تو مطلب اس کی پنس بلکل ٹھیک ہیں next آپ کو دروازے کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کو اس کو یہاں سے hold کرنا ہے اور hold کرنے کے بعد آپ اس کو اوپر نیچے کریں اگر یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو مطلب اس کے door latches جو ہیں ان کا problem ہے اور آپ کو صحیح کرونا پڑے گا اور اگر ان کے door اگر ان کے آپ door latches جو ہیں اگر یہ نہیں ہیل رہا تو مطلب اس کے door latches correct ہیں next آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے جی یہ یہ چیز genuine ہونی چاہیے اور یہ چیز working میں ہونی چاہیے یہ چیز ہوتی ہے جب گاری کے دوازے کھلتے ہیں تو جو اندر light on ہوتی ہے دوازے کھلنے کی یا پھر ہمارے جو indicators on ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں next جو آپ کو چیز چیک کرنی ہے وہ ہے جی یہ یہ سیل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سیل توڑ تک اوپر جاتی ہے یہ چیک کریں اب اس سیل سے آپ کیا چیک کریں گے یہ most important چیز ہے جو آپ کو لازمی چیک کرنے چاہیے تو اس سیل کو ہاتھوں سے ہٹائیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ریوٹس لگی ہوئی ہے یہ ریوٹس لگی ہوئی ہے یہ ریوٹس چھو ہوتی ہیں یہ company fitted ہوتی ہیں اب company fitted سے کیا مراد یعنی کہ یہ ریوٹس آپ کو اس چیز کا clue دیں گی کہ آپ کی گاڑی یہ والی گاڑی اندر سے کسی قسم کا accidental نہیں ہے نیکسٹ جو آپ کو چیز چیک کرنی ہے وہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لازمی پوری اور صحیح ہونی چاہیے نیکسٹ یہ جو اس کی شیشے والی سیلز ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سیلز بھی اس کی پوری اور مکمل ہونی چاہیے اب میں اگر آپ کو پچھلا دروازہ دکھاؤں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ نہیں رکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں چھوڑا یہ نہیں رکھ رہا ہے یعنی کہ اس کے ڈوڑ لیچس صحیح نہیں ہیں اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کام ہوا ہوا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈوڑ لیچس ہوتے ہیں یہ پنس ہوتی ہیں یہ پنس ہماری صحیح نہیں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگرہ دروازہ رکھ رہا تھا لیکن پچھلے دروازوں میں کام ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں خود بخود ہی باندھ ہو رہا ہے رکھ نہیں رہا اپنی جگہ پہ سٹاک ایکسچین پہ نہیں رکھ رہا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس اندر آ جاتے ہیں اندر آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کو چیک کرنی ہے وہ کار کی موڈیفیکیشنز ہے کہ کار میں موڈیفیکیشنز کتنی بھی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کار کے اندر نہ تقریباً تقریباً کوئی موڈیفیکیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی سوائے اس لیڈی کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی موڈیفیکیشن ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ دیکھیں اس میں کوئی قسم کسی قسم کی موڈیفیکیشن نہیں ہوئی تو مطلب یہ گاڑی اندر سے جین ون ہے آپ کو چیزیں جو آپ کو میجر میجر چیک کرنی نہیں ہے وہ سب سے پہلے آپ کو آنا ہے سپیڈو میٹر پہ سپیڈو میٹر پہ آپ کو آتے ساتھ ہی لائٹس آن کرنی ہے ڈیم پہ اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں اب یہ اس کے اندر موڈیفیکیشن ہوئی ہے کہ یہ اس کے اندر لیڈیز لگی ہوئی ہے تو یعنی کہ سپیڈو میٹر کھلا ہوئی ہے اور اس کے اندر لیڈیز لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ لائٹ بلنک کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ LED انسٹال کروائی تھی اور یہ دیکھیں یہ blink کر رہی ہے یہ بھی پرابلم دے رہی ہے تو یعنی کہ اس کا بھی مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں LED پرابلم دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ موڈیفکیشن ہوئی ہوئی ہے نیکسٹ آپ کو سیدھی سینا چابی لگا لیں یہ گاری کی جیسے کہ میں ابھی چابی گاری کی لگاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی بیسک چیزیں جیسے کہ میں یہ ابھی اس کے چابی لگانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی ٹیپ ملٹی میڈیا سب سے پہلے آن ہو گیا تو ملٹی میڈیا آپ کو لازمی چیک کر لینا ہے اور اوپر سے آپ LED بھی بھی چیک کر لیں اگر جو ہے اس کی LED وہ بھی بہترین ہے تو پھر آپ کو اس میں اور کوئی اتنا سچ ایشو نہیں ہے نیکسٹ جو آپ کو چیز چیک کر لینا ہے وہ ہے جی یہ دیکھئے یہ دیکھیں اس کے یہ والے نہیں ہیں جیسے کہ اس والے کے ہیں یہ چیک کریں تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے ہونی چاہیے ورنہ یہ بہت ریئر ہوتی ہیں اور یہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں نیکسٹ جو ہم آ جائیں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا یہ سگیرٹ پورٹ چیک کر لینا ہے گئر کلاث چیک کرنا ہے گئر کلاث بہت اسینشل ہے آپ کے لیے آپ کی سمودھ گئر چینجن کے لیے گئر کلاث ہینڈ بریک ضرور چیک کرنی ہے نیکسٹ آپ کو چیک کرنی ہے وہ ہے جی یہ لیورز لیورز کو ہر طرف موف کریں لائٹ شائد اس میں بھی آپ نے یوں ہی کرنا ہے اس کا فرانٹ وینڈ شیل کا واشر موٹر اس کے علاوہ اس کے وائپرز کی موٹر یہ آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ لے کے آؤں تو یہ شیشے کی اب یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ میرر جو اگر آٹومیٹک ہوئے ہوئے ہیں تو کیا وہ ورکنگ میں بھی آئے کے نہیں اگر یہ ورکنگ میں نہ ہو تو ان پہ اچھا خاصا خلچہ آتا ہے اور آپ کو ان کی موٹرز چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ بہت مہنگا کام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ان چیزوں پہ بھی آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ریئر ڈی فوگر چالو ہے کہ نہیں بٹنز آپ کو لازمی چیک کرنے ہیں یہ کچھ چیزیں میں آپ کو ایسی بتانا ہوں جو بریف بریف ہیں اب جب میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں چیزیں وہ بہت امورنٹ چیزیں ہیں اب یہ بریف چیزیں ہیں یہ آپ جو ہے ضرور ایک بار لازمی آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ before buying a car تو آپ نے اس کی نا اب جیسے کہ یہ بھی چیک کر لینی ہے کہ کیا یہ seat آگے پیچھے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ seat بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے next آپ نے یہ بھی دیکھ لے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر адجس کر دیجئے اس کی یہ جو اس کی seat belts ہیں یہ آپ کو لازمی چیک کر لینی ہے تو آپ کو اگر میں یہاں سے بیٹھے پیچھے کا ویو دکھا دوں تو پیچھے دیکھ سکتے ہیں کوئی موڈیفکیشن نہیں ہے یہ چیک کریے تو اس میں کوئی موڈیفکیشن ہونی بھی نہیں چاہیے وہ کہ جتنی موڈیفکیشن گاڑی میں ہوتی ہیں اتنی زیادہ گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں اور آپ کو روز روز مکینک کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں آپ کو لازمی چیک کرنی ہیں گاری کی جو کہ اسینشل ہیں اور آپ کو لازمی لازمی چیک کرنی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرنی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا